السلام علیکم آپ لوگ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں نیو کمرز ہیں یہ ویڈیو آج آپ لوگ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دو پوسیبلیٹیز ہیں یا آپ لوگ آن لائن ارننگ کرنے لگ جائیں گے یا آپ لوگ یہ چیز چھوڑ دیں گے اور خلی ولی ہو جائیں گے دوبارہ آپ لوگ آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ کسی کی ویڈیو سرچ ہی نہیں کریں گے یہ دونوں پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں اس میں میں صرف آپ لوگوں سے آج دو باتیں کرنے کے لئے آیا ہوں یہ دونوں باتیں اگر آپ لوگوں نے میری دیہان سے اور غور سے سن لیں یقین کریں آپ لوگوں کو نہ کوئی آن لائن ارننگ کرنے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کو دوبارہ کسی قسم کی کوئی ٹینشن آ سکتی ہے جن کو جلدی ہے بجائیں ویڈیو نہ دیکھیں ان کے لئے یہ ویڈیو بنا ہی نہیں گئی جو لوگ سیریس لوگ ہیں جو لوگ واقعی ہی آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے دو باتیں آپ لوگوں نے میری غور سے سننی ہیں پہلی بات پہلی بات تھوڑی امپورٹنٹ ہے اس میں آپ لوگوں کی بجت ہے دوسری جو بات ہے اس کے اندر تو بہت آپ لوگوں کے لئے نالج ہے پہلی بات آپ لوگ جیسے ہی آن لائن ارننگ کرنے کا سوچتے ہیں یا نیو کمرز جب بھی آتے ہیں سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر کہ ہم نے آن لائن ارننگ کرنی ہے وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر آکے سرچ کرتے ہیں کہ آن لائن ارننگ کیسے کریں اور آپ لوگوں کو وہاں پہ کوئی دھیروں فلانی ایپس مل گئی تو فلانی ویب سائٹ مل گئی تو فلانی ویب سائٹ مل گئی میرا چینل جو لوگ فالو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ میں نے آج تک اپنے چینل کے اوپر جسٹ آپ لوگوں کو سکل سکھایا ہے آپ لوگوں کو ہمیشہ سکل سکھایا ہے یا ایسا جگار سکھایا ہے جس سے آپ لوگ یوٹیوب کی طرف آ سکتے ہیں جس سے آپ لوگ کے ایڈسنس کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں جس میں آپ لوگوں کی ٹک ٹاک کی مونٹیزیشنز ہو سکتی ہیں جس سے آپ لوگ فیس کچیوں پر پیسہ کم آ سکتے ہیں بے انتہا میں نے آپ لوگوں کو سکل اور اس طرح کے میتھڈ سمجھائے ہوئے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی جو مجھے پروپرلی فالو کرتے ہیں کہ تقریباً ہر ایک مہینے دو مہینے کے بعد پاکستانیوں کا تقریباً اربوں روپیہ لٹ جاتا ہے وہ کس وجہ سے ڈوبتا ہے کہ آپ لوگ نیو کمرز ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جب آپ لوگ آ کے سرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پونزی سکیم والی ویب سائٹیں مل جاتی ہیں اب پونزی سکیم والی کیا چیز ہوتی ہے جو نئے بندے ہیں ان کو میں آسان لفظوں میں ہی سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح کی ویب سائٹس ایپس مل جاتی ہیں کہ بھائی اس کے اندر پیسہ ڈال دو ہزار روپے ڈال دو دس ہزار روپے ڈال دو لاکھ روپے ڈال دو اور آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر اتنے پیسے ملتے رہیں گے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کمال ہو گیا بھائی جن آپ تو گھر بیٹھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا بس پیسہ ڈال ہے پیسہ آ رہا ہے آپ اس کام کے لیے پیسہ ڈالنے کے لیے بہت سارے غریب لوگ اس کام کے اندر پھستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں میرے اپنے گاؤں کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بھینسے بیچ کے اپنی بکریاں بیچ کے اس طرح کی ویب سائٹس کے اندر پیسہ ڈال دیا میں آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹائم ٹو ٹائم آگاہ کرتا رہتا ہوں لیکن کبھی کبھار نہیں بھی کرتا کیوں ہمارے اپنے چینل کی ویلیو خراب ہوتی ہے کہ بار بار ایک ہی ٹاپک کو پگڑ کے بتانا جی کہ اب یہ والی ویب سائٹ بھی دو نمبر ہے اس پہ پیسہ نہیں لگانا یہ والی بھی دو نمبر ہے آپ لوگ بھی کہیں گے کہ یار اس کے پاس شاید کوئی ریل کونٹینٹ ہے نہیں تو اس لیے یہ ان ویب سائٹس کو پگڑ کے رگڑتا ہے اور ہمیں حقیقت بتا رہا ہوتا ہے یا ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا میں نے آپ لوگوں کو فورسی سے منع کیا تھا بہت سارے پیسے لوگوں کے فسے ہوئے ہیں میٹا فورس سے میں نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا لیم سے میں نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا جی ایم ٹی سے جی ٹی ایم تھی پتہ نہیں کون سے اس سے منع کیا تھا ہے اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ میں نے اپنے پاکستانیوں کی مسلمان بھائیوں کے لاکھوں کروڑوں روپے بچا لیے یقین کرے کہ میں اس وقت پاکستان میں نہیں تھا جب مجھے پتا چلا کہ لیم اور جی ٹی ایم جو ہے یہ سکیم کر گیا ہے اور میرا ویٹس ایپ جو میری حالت بری ہوگی لوگوں کے مجھے فون آنے لگے یقین کرے کہ اتنے میسیجز آئے لوگ رو رہے تھے بچارے ان کے کسی کا کوئی رشتدار فسا ہوا تھا کسی کا کوئی بھائی فسا ہوا تھا کسی کی کوئی بین فسیوی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ ویڈیو بنائی تھی لیم اور جی ٹی ایم پہ میں نے آپ لوگوں کو پھر کہا تھا میں نے کہا تھا کہ یار میں آپ لوگ کو وارن کر رہا ہوں اس طرح کی دو نمبر سکیمیں ہوتی ہیں یہ ہر دو مہینے بعد آتی ہیں آپ کو چونہ لگا کے باگ جاتی ہیں اور آپ لوگ پھر اس کے اندر فس جاتے ہیں اس کے بعد یہ پچھلے دنوں آر ٹی سی تھی کہ پتہ نہیں آر ٹی ٹی تھی یا آر سی سی تھی اس نے اتنا لوگوں کو لوٹا منہ کار کر کے میں تھاگیا ویڈیوز بنا بنا کے تھاگیا کہ خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی سکیموں کے اندر پیسے مت ڈالا کرو یہ آن لائن ارننگ نہیں ہے بھائی یہ آن لائن سکیم ہے یہ آن لائن فراڈ ہے ان چیزوں سے جب تک آپ لوگ نہیں نکلیں گے آپ لوگ کچھ سیکھنے کی طرف نہیں آئیں گے آپ لوگوں کو چسٹ چڑ جاتی ہے کہ بھائی جان ہزار پیہ لگا دی تو ڈیلی کا دو سو آر ہے آپ لوگوں کو یہ چسٹ چڑ جاتی ہے اس چسٹ کے چکر میں آپ لوگ اپنا سیکھنا بند کر دیتے ہیں آپ لوگ سکل سیکھنا بند کر دیتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار سکھ کے بھی پیسے کمانے نہیں تھے ہزار پیہ لاکھ بھی تھے پیسے کمانے رہے ہیں اور ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ آپ کے ہزار کے ساتھ ساتھ کئی غریب لوگوں کے ہزار بھی ساتھ ساتھ لے کے باگ جاتے ہیں اور پھر آپ لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہائی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ یہ اس طریقے سے ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس پیسہ آ رہا ہوتا ہے یہ آگے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں جب ان کے پاس منی کا فلو آنے والا کم ہوتا ہے اور دینے والا زیادہ ہو جاتا ہے یہ آپ لوگوں کو آفر دیتے ہیں کہ بھائی جو بندہ اب ہزار ڈالے گا اس کو پندرہ سو والے بینیفٹس ملیں گے جو اب لاکھ ڈالے گا اس کو ڈیڑھ لاکھ والے بینیفٹس ملیں گے اور آپ لوگ میں آپ کو معصوم کہوں یا بے وقوف کہوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ معصوم وہ ہوتا ہے جس کو پتا نہ ہو بار بار بتا بتا کہ آپ لوگوں کو میں تھک گیا لیکن آپ لوگوں کو اثر نہیں ہوتا ابھی پھر مارکیٹ کے اندر کچھ ایسی ایپس چاہ رہی ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ دونمبری کر جائیں گے لیکن آپ لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں پھر ان کے اندر پیسے گھوساتے ہیں اور جب تک آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں جب چلے جاتے ہیں پٹنے لگ جاتے ہیں اور اسی چکر کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگ ایجوکیشن کی طرف نہیں آتے آپ لوگ سیکھنے کی طرف نہیں آتے اگین بار بار وارن کر رہا ہوں کوئی بندہ جو آپ کو کہے کہ مجھے پیسے دو میں آپ کو پیسے دوں گا خدا کی قسم وہ جھوٹا ہوگا سکیمر ہوگا چاہے وہ کوئی ایپ ہے چاہے وہ کوئی ویب سائٹ ہے چاہے وہ کوئی بندہ ہے کومن سینس یوز کر لیں میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار آپ میرے پاس نوکری کرو آپ کہیں گے ٹھیک ہے لیکن میں کہوں جی کہ پہلے نوکری سے پہلے تم مجھے پیسہ جمع کراؤ تو اکل یہاں پہ کام کرتی ہے بھائی آپ لٹر اٹھا کے شروع ہو جائیں گے کہ بھائی میں نوکری کرنے آیا ہوں یا تمہیں پیسے دینے کے لیے آیا ہوں تو جب اس طرح کی ویب سائٹ اور ایپس آتی ہیں ادھر آپ لوگوں کا اکل کیوں نہیں کام کرتا پہلی بات یہ کہ زندگی کا یہ اصول بنا لے کہ آپ کا پیسہ تب تک آپ کا ہے جب تک وہ آپ کے پاس ہے جب وہ آپ کے پاس سے چلا گیا اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے دوسری بات دوسری بات اب آپ لوگوں کو پتا ہے کرپٹو ٹریڈنگ کے بارے میں کرپٹو ٹریڈنگ دیکھیں کرپٹو ٹریڈنگ کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے یہ بات اپنے ذہن میں ڈال کے رکھ لیں ہمیشہ جو بھی کام کرنا ہے کرپٹو اٹسیلف ایک بہت بڑا بزنس ہے اب کوئی بھی بزنس ہے آپ بغیر تجربے کے جب بھی اس کے اندر گسیں گے تو ایک قسم کا آپ جوہ کھیل رہے ہوں گے فور اگزمپل میں کہتا ہوں جی کہ گاڑیوں کا کام بہت بڑا کام ہے جی گاڑیوں کی سیل پرچیز میں بہت پروفٹ ہے آپ کو ٹکے کا گاڑیوں کا نہیں پتا اور آپ نے پچاس لاکھ پچاس کروڑ کی اٹھا کے گاڑیاں لے لی ہیں اس اندازے کے ساتھ جی کہ انہ در ریٹ اٹھے جائے گا تے وے چنگا نہ آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہے نہ کچھ چیز کا پتہ ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے جوہ ایک قسم کا تو سیم ایز ایز کرپٹو ہے جب آپ کو کرپٹو کا سمجھ ہی نہیں ہے کرپٹو کی نالیج ہی نہیں ہے تو کرپٹو کے اندر انگلی کرنا بھی ایک قسم کا جوہ ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ کرپٹو ٹریڈنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس نالیج ہونی چاہیے آپ لوگ کا ایکسپیڈیس ہونا چاہیے دین آپ لوگ کسی قسم کی ٹریڈنگ کے اندر انگلی کریں دوسری آپشن اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھا ٹیچر ہے کوئی اچھا آپ لوگوں کے پاس سرویس پروائیڈر ہے جو آپ لوگوں کو پرفیکٹ سگنل دیتا ہے دین بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ لوگوں کو نالیج نہیں ہے آپ کسی کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں تو فالو کرتے ہوئے لیکن آپ کو اس کے اوپر یقین بھی ہو دین آپ لوگ اس کے اوپر حرکت کر سکتے ہیں آپ لوگ کرپٹو ٹریڈنگ کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو سگنلز پروائیڈ کرتا ہوں ٹیلیگرام کے اندر بھی پروائیڈ کرتا ہوں پریمیم میمبرز کو بھی پروائیڈ کرتا ہوں اس میں سے بہت سارے نیو کمرز ہوتے ہیں میں ان کو بھی پرسنللی گائیڈ اور ٹیچ کرتا رہتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ ٹریڈ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹریڈ ہمیں ہمیشہ پروفٹ دے گی ٹریڈ لگانے کا ہمیشہ مقصد یہ ہی ہوتا ہے اس کے کونسیکوینسز پتا ہونے چاہیے ہمارا ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے ہمارے اندر ایک ہرلنگ پاور ہونی چاہیے دین جا کے ہم اپنا ٹریڈ لگاتے ہیں یا کرپٹو کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں ٹکے کا بھی نہیں پتا لوگوں سے سنو جی فلانے نے بٹکوین لیا سی کہ آج وہ امیر ہو گیا میں ہمی لینے میں رکبے ویج کے زمینہ ویج کے جانور ویج کے میں بٹکوین لینے اوہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ کب لینے یہ بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بھائی بائنگ زون کیا ہوتی ہے سیلنگ زون کیا ہوتی ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا اور ہم کیا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی کے اندر ہاں اگر آپ کو کوئی پروپرلی گائیڈ کر رہے کوئی سمجھا رہے کسی کے پاس پرفیکٹ سگنل ہے لائک جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ایٹی ایف کے اپروول کا تو میں نے آپ لوگوں کو الریڈی بتا دیا تھا کہ یار ایٹی ایف کا اپروول آنے والا ہے بٹی سی کی جو پرائس ہے وہ ڈبل ہو جائے گی ایسے ہی ہوا پینتیس ہزار سے ستر ہزار پہ چلی گئی کیوں اگر آپ لوگ کسی کو فالو کر رہے ہیں جس کے پاس پرفیکٹ نیوز ہوتی ہے پرفیکٹ اس کا فرڈمنٹڈ انیلسز ہوتا ہے دین آپ اس کام کے اندر جا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں میں اگر حوصلہ ہوتا ہے تب جا سکتے ہیں جب تک آپ لوگوں میں حوصلہ کیونکہ مارکیٹ کسی کے باپ کی نہیں ہے کہ بھائی وہ اس کی مرضی سے چلے گی یا میری مرضی سے چلے گی جب تک آپ لوگوں میں یہ نالج نہ ہو یہ بھی نہ کریں اچھا ان سارے چیزوں سے تو روک لیا آپ کیا کریں بھائی ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں میں یہ ساری باتیں آپ کو کہاں پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں یوٹیوب پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں یوٹیوب کیوں نہیں سٹارٹ کرتے آپ لوگ فیس بک کیوں نہیں سٹارٹ کرتے ٹک ٹاک کے اوپر کام کیوں نہیں کرتے اتنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کونٹینٹ پڑا ہے اتنا ایفلی ایٹرنگ کا گیپ پڑا ہوئے پاکستان کے اندر ہمارا سینس اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے ہمارا کام دماغ میند کرنے والی سائٹ پہ جاتا ہی نہیں ہے ہم بس یہی کہتے ہیں جی کہ لاکرپیہ لا دیتا ہے فلانی ایف دے ویچ فلانی ویب سائٹ دے ویچ فلانی ٹریڈنگ دے ویچ انہوں پیسہ آندہ رہے گا یہ چیز ہمیں ہڈ حرام بنا دیتی ہے ہمیں کچھ سیکھنے نہیں دیتی بھائی یوٹیوب سٹارٹ کرو میرے چینل کے اوپر فری کورس پڑا ہوا ہے یوٹیوب کا فری سیکھو بھائی بلوگنگ سٹارٹ کرو میرے چینل پر فری بلوگنگ کے کورس پڑے ہیں ٹک ٹاک سٹارٹ کرو زندگی میں کسی کو ایک روپیہ نہیں دیا یوٹیوب سیکھنے کا بلوگنگ سیکھنے کا کچھ بھی سیکھنے کا میں حلف دیکھے اور قسم اٹھا کر یہ بات کر اوہ بھائی میں تو ایک چھوٹے سے دماغ والا بندہ ہوں پاکستان تو کریٹیوٹی سے بھرا پڑا ہے آپ لوگوں کے تو دماغ جگاڑوں سے بھرے پڑے ہیں جب میں میرے جیسا بندہ بداؤٹ انویسٹمنٹ ایک روپیہ لگائے بغیر ایک یوٹیوب کے اوپر ایک قسم کی امپائر تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہے کہ بیلڈنگ اچھی بیلڈنگ گھڑی کر سکتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے صرف یہ ہے کہ یہ دو نمبریوں سے جب تک آپ لوگ نہیں نکلیں گے آپ لوگ کبھی بھی سکل سیکھنے کی طرف نہیں آئیں گے اور ایک انفیوجن آپ لوگ کی دور کرتا جاؤں بہت سارے لوگ جب ان کو یہ چسٹ چڑ جاتی ہے تو وہ سکل سیکھنے کی طرف کیوں نہیں آتے اس لئے نہیں آتے جی کہ اس میں ریپڈ ارننگ نہیں ہے ایک بات یاد رکھنا میں سولہ سال پڑھنے کے بعد ایک سکول ٹیچر لگا تھا چھوٹا سا سکول ٹیچر لگا تھا بہت سارے آپ میں سے ایسے لوگوں گے جو سولہ سال پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی کلرک کی نوکری کر رہے ہوں گے یا ایک چھوٹی سی چپڑا سی نیپ کاسد کی نوکری کر رہے ہوں گے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ آن لائن پیسہ کمانے کے لیے سولہ گھنٹے بھی نہیں لگتے ہوں گے سوچے آپ لوگوں کی اس کے پیچھے محنت لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے وہاں سولہ سال لگائیں تو یہاں پہ آپ لوگ اگر صرف سولہ مہینے لگا لیں سولہ ہفتے لگا لیں ایک اچھا سکل سیکھتے میں وہ سکل آپ کو لائف ٹائم بیٹھ کے کھلائے گا اب آپ لوگوں پہ ہیں اب بال میں نے آپ لوگوں کے گول میں پھینکتی ہے آپ لوگوں کا کام ہے کہ یا آپ جگاڑوں میں جاتے ہیں اور خجل اور زلیل ہوتے ہیں یا آپ لوگ سکل سیکھتے ہیں اور سکل کی بیس کے اوپر اپنے آپ کو گروہ کرتے ہیں فیصلہ آپ لوگوں پہ ہے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بار